کیسے ہیں students students javascript کے last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ javascript میں foreign loop کو کیسے use کیا جاتا ہے آج کے lecture میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ javascript میں math method کیا چیز ہوتی ہے اور کس لیے use کیا جاتا ہے students یہاں پہ میں نے index.html نام کی ایک file create کر لی ہے اور script tag کا use کیا ہوا ہے تاکہ میں html کی فائل میں javascript کو use کر دکھوں سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک array create کرتا ہوں let a equal to یہاں پہ scale bracket لگا لیتا ہوں یہاں پہ کچھ values add کر دیتا ہوں 10,20,30 40,50 اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو values آ رہی ہیں ان پہ ایک calculation apply کروں for example میں چاہتا ہوں 10 کو 10 کے ساتھ multiply کروں 20 کو 10 کے ساتھ multiply کروں 30 کو بھی 10 کے ساتھ جتنی بھی values ہیں ساری 10 کے ساتھ multiply ہو جائیں اور جب یہ multiply ہوں تو اس کے بعد ایک نیا array create ہوگئے میرے پاس آجائے تو اگر آپ کچھ اس طرح کا calculation کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کا system بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے map method بہت زیادہ help کرتا ہے ہماری اس system کو بنانے کے لیے اس کے لیے یہاں پہ ہمیں ایک b نام کا variable لینا ہے جس میں ہم نے calculation کروانی ہے اب b میں ہم کیا کریں گے b میں ہم لکھیں گے a جو ہمارا existing array ہے اس میں ہم لکھیں گے dot map اب map ایک method ہے تو map کو ہم یہاں پہ use کریں گے اب map میں ایک map function کو call کروں گا جس کا نام ہم for example call ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک function create کرتا ہوں function کا نام ہوگا call اور اب اس function کی return value میں میں ایک calculation کروں گا function اگر آپ کو نہیں پتا function کیا ہوتے ہیں تو function والے lecture کا link اوپر میں i button میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے functional lecture دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کرواتا ہوں return return میں اب calculation کروں گا میں چاہتا ہوں یہاں پہ a میں جتنی بھی values آ رہی ہیں یہ ساری values 10 کے ساتھ multiply ہو جائیں اور ایک نئے array میں ان کی values میرے پاس آ جائیں function میں ہمیں ایک parameter pass کرنا پڑے گا جس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے x رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں کروں گا x multiply by 10 اب یہاں پہ function تو بن گیا اب ہم نے b کی value کو print کروانے ہیں تو b کی value کو print کروانے کے لیے ہم لکھیں گے document.write اور اس میں b کی value کو print کروا دیں گے اب ہمارے پاس output کیا آ رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو student صاحب کے سامنے یہ ایک نئے array بن کے آ گیا ہے اگر میں آپ کو اس array کو بھی print کر کے دکھاؤں یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں document.write a کی value کو print کرتے ہیں اور یہاں پہ plus لگا کے plus یہاں پہ concatenate کے لیے use کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں br تاکہ line break ہو جائے اب ہمیں یہاں پہ دونوں arrays نظر آئیں گے پہلی value یہ ہے ہماری جو ہمارا a والا array تھا ان values کو ہم نے 10 کے ساتھ multiply کیا تو ان کا output آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک b نام کا نیا array مل گیا ہے تو یہ کام map method کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی loop نہیں کر سکتا map method کا کام زیادہ تر calculation کے لیے use ہوتا ہے اگر آپ کو ایک نیا array چاہیے ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو existing array کی بھی values مل جائیں ان کو آپ نہیں چھیڑنا چاہتے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اسی array میں ایک نئی calculation کے بعد جو values آئیں ان کا ایک نیا array بن جائے تو آپ کے لیے map method کافی helpful ثابت ہو سکتا ہے اسی ذرہ اگر ہم اس کی ایک دوسری example دیکھیں array of object میں اس کے لیے ہم یہاں پہ یوں کرتے ہیں کہ ان values کو ابھی کے لیے میں remove کر رہا ہوں اور یہاں پہ array of object بنا رہا ہوں اگر آپ کو معلوم نہیں کہ array of object کیا ہوتا ہے تو اس لیکچر کا لنک بھی اوپر میں آئی بٹن میں دے دوں گا آپ اس لیکچر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں array of object کیا ہوتا ہے اس میں میں ایک property پاس کرتا ہوں جس کا نام رکھ رہا ہوں fname fname ہوگا gget اور اس میں ایک last name بھی رکھ لیتے ہیں last name میں میں لکھ لیتا ہوں knowledge اور اس میں ایک age property بھی add کر لیتے ہیں 30 اور اسی کو copy paste کرتا ہوں میں اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں name میں عبدال اور last name میں میں مقدم لکھ لیتا ہوں اور age میں 33 کر لیتا ہوں اب students اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ کما آئے گا کیونکہ یہ نیچے آپ کو error شو کر رہا ہے تو یہاں پہ کما لگائیں گے تو error ختم ہو جائے گا students اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس array of object میں صرف f name چاہیے تو بہت آسانی سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں کیسے نکالیں گے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ جانا ہے a میں جا کے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جہاں پہ calculation کی تھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے x dot f name تو آپ کے پاس جتنے بھی f name ہوں گے دو ہیں چار ہیں دس ہیں بیس ہیں دس ہزار ہیں آپ کے پاس آ جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ object object اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ a کی ویلی کو پرنٹ کروایا ہوئا ہے اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی get آ رہا ہے اور عبدالل آ رہا ہے کیونکہ first value ہم نے object میں f name میں get لکھا تھا یہ آپ کے سامنے آ گیا اور second value object میں ہم نے f name میں عبدالل لکھا تھا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو last name چاہیے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں x کے ساتھ l name آپ کو یہاں پہ last name نظر آئیں گے knowledge اور مقدم تو سپرنٹس اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو age چاہیے تو آپ یہاں پہ age بھی print کروا سکتے ہیں تو آپ کے سامنے دو ages آ رہی ہیں اب map method کا کام آپ کو میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک main array بنا ہوا ہے آپ اس array پہ کوئی calculation کرنا چاہتے ہیں after calculation جو result آئے گا آپ اس کو ایک نئے array میں store کرانا چاہتے ہیں تو map method آپ کی کافی help کرے گا اس بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ array of object بنا ہوا ہے اور اس array of object میں سے کوئی نہ کوئی values نکالنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو map method کافی help کرے گا hopefully students آپ کو map method اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک get knowledge channel کو subscribe نہیں کیا آپ چینل کو subscribe بھی کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ